جی ہاں آج بات کرنے والے ہیں پاکستانی آل ڈاؤنڈر اسامہ میر کی جو اس وقت دی ہنڈرٹ لیگ میں اپنے جلوے بکھے رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو چاہے وہ فلنگ ہو تمام شعبے میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دکھا رہے ہیں اسی کی بادورت ان کو ایشیا کپ اور اگوانستان کے خلاف پاکستان کرکٹین کے سکورڈ میں بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد آج کے میچ میں ان کی دھوہ دار بولنگ اور طفانی بولنگ ہمیں دیکھنے کو ملی اس پر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان کرکٹین کے آرلونڈ اور اسامہ میر نے آج کے میچ میں دی ہنڈرٹ لیگ میں چار آورز میں چار وکٹ حاصل کیے اور صرف اور صرف انیس رنس دے کر چار وکٹ حاصل کیے اسامہ میر کی اس بہترین گولنگ پر ان کو میندہ میچ بھی آور ملا اور ان کی ٹیم کو بھی فتح ملی اسامہ میر نے اسی طرح کی پرفارمیس پہلے میچز میں بھی دے چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے اور افغانستان کے خلاف پاکستان کرکٹین کے سکار میں جگہ ملیا اسامہ میر کی اس پرفارمیس پر آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں اسامہ میر اسی طرح پرفارمیس دیتے رہے تو وہ پاکستان کرکٹین کا ایک اوبرتہ ہو اور بہترین سٹار بنیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک بورنگ کرنے کی بھی بیلیٹی بہترین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ اور ہیٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں اسامہ میر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئے آنے والی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ